مبتدی مبتدی مستقا مبی یا مبتدی الحمد لولیه وصلاة والسلام على نبیه وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبی صلی اللہ تعالی علیه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام من قام في لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیه وسلم سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رواجو الاحترام مقابل صد احترام عزیز بھائیو دوستو اور میرے بزرگو اللہ جل شانہو کا بڑا کرم ہوا انعام ہوا اللہ جل شانہو نے بڑی میربانی فرمائی کہ رمضان المبارک کا بابرکت اور مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اندر بڑی برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں تو رمضان المبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اللہ جل شانہو کی جانب سے رحمتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے سرکش شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں اور پہلا عشرہ عشرہ رحمت دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ عشرہ عطق من النار یہ تین عشرے اپنے اندر بڑی برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں اور رمضان المبارک کا جب پہلا عشرہ شروع ہوتا ہے خوب رحمتیں برستی ہیں اور حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اعمال کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس رحمت کو سمیٹتے ہیں پھر دوسرے عشرے کے اندر اللہ جل شانہو سے مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور پھر جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو تیسرے عشرے کے اندر جب یہ اعمال کرتے ہیں عبادات میں لگتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں اور پھر لیلت القدر جیسی عظیم و شان رات کو بھی سمیٹتے ہیں اس میں عبادت کر لیتے ہیں تو اللہ جل شانہو اس اخیر عشرے میں عدق من النار والے عشرے میں اپنے نبی کے ان امتیوں کو جہنم سے خلاصی اور آزادی نصیب فرما دیتے ہیں رمضان المبارک کے متعلق پہلے ہم سن رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہم کہنے لگے کہ رمضان آ چکا ہے اور پھر جب پندرہ روزے ہو گئے تو پندرہ کے بعد پھر ہم کہنے لگے کہ رمضان جا رہا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہم کہیں گے رمضان آ رہا تھا پھر آیا اور پھر رمضان چلا رہا اتنا پیارا مہینہ کہ پورا سال اس مہینے کی یادیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں کہ اس مبارک مہینے میں جیسے جمعہ المبارک کے اندر ماشاءاللہ رشت لگا ہوتا ہے مجمع ہوتا ہے بہت سارے حضرات جیسے جمعہ میں آتے ہیں اسی طرح ماشاءاللہ فجر کی نماز میں بھی مجمع ہوتا ہے اسی طرح ماشاءاللہ دیگر نمازوں کے اندر بھی مجمع ہوتا ہے تو یہ یادیں پورا سال ہمارے ساتھ رہتی ہیں تو رمضان کا مہینہ کتنا پیارا مہینہ ہے کتنا بابرکت مہینہ ہے اور عظمتوں والا مہینہ ہے رفاتوں والا مہینہ ہے کہ انسان محنت کرے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو اس مبارک مہینے کے اندر بڑی برکتیں سمیٹ سکتا ہے اور اللہ جلل شانہوں سے اپنے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کروا سکتا ہے اور جہنم سے ازادی بھی اللہ سے لے سکتا ہے کہ اللہ جلل شانہوں کے سامنے دعا گو ہو اعمال میں لگے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے خلاصی بھی عطا فرما دیتے ہیں اللہ جلل شانہوں کی خاص رحمتوں کا نزل ہو رہا ہے اور پہلا عشرہ گزرا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اب تیسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے اور تیسرے عشرے میں پھر جو سب سے اہم اور خاص جو ہمارے پاس رات ہے وہ لیلت القدر کی رات ہے رمضان کی ساری راتیں قیمتی ہیں لیکن رمضان المبارک کے اندر اخیر عشرے میں اخیر عشرے کی جو راتیں ہیں یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں کوئی بتا نہیں کون سی رات ان میں لیلت القدر ہو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات مبارکہ سورة القدر کی تلاوت کی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلْ اَمْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ کہ اسی رمضان کے اندر تیسرے عشرے میں اتنی عظیم رات ہمیں ملی اتنی بڑیہ رات ہمیں ملی اتنی برکتوں والی عظیم الشان رات ہمیں ملی کہ اگر ہم اس ایک رات کو عبادت میں گزار دیں تو اللہ جل شانہو ہزار مہینوں سے بڑھ کر عجر السواب عطا فرماتے ہیں لیلت القدر یہ کیا ہے اس کے متعلق اس کا جدہ شان ورود سن لیں یہ لیلت القدر ہمیں کیسے ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پچھلی امتوں کے حالات دیکھنے لگے تو ان کی عمریں بہت زیادہ حضیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھی میری امت جو ہے ان کی عمریں بہت کم ہیں اگر میری امت بہت زیادہ عبادت کرے تو ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں ان تک نہیں پہنچ سکتی تو میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سے محبت کرنے والے پیغمبر ہمارے شفیق نبی ہمارے لئے پریشان ہوئے کہ میری امت پیچھے رہ جائے گی دیگر امتیں آگے بڑھ جائیں گی ان کی عمریں زیادہ ہیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچا رنج پہنچا تو اللہ نے فورا جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو میرے محبوب میں آپ کو پریشان ہونے نہیں دوں گا میرے محبوب میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا میں آپ کو صدمے میں نہیں چھوڑوں گا میں آپ کو رنج میں نہیں چھوڑوں گا میرے محبوب میری طرف سے آپ کے لئے گفت ہے اور تحفہ ہے اور وہ کیا ہے آپ پریشان ہیں کہ آپ کی امت کی عمریں کم ہیں پچھلی امتیوں پچھلی جو امتیں ہیں ان کی عمریں زیادہ ہیں لو میں آپ کو گفت دیتا ہوں آپ کی امت کی عمریں تو کم ہیں اس کم عمر کے اندر جو عبادات کریں گی ان کی اندر میں تمہیں ایک رات دینے لگا ہوں کہ اگر ایک رات وہ جا کر گزار لیں ایک رات وہ عبادت کر لیں تو اس ایک رات کے بدلے انہیں میں ہزار مہینوں سے بڑھ کر عجل سوا بتا فرماؤں گا فرشتہ آیا فرشتے نے آکے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سمن قرآن پڑھا اور اللہ کے محبوب پہ وحی نازل ہوئی انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر اللہ اکبر قبیرہ اللہ نے اس مہینے میں اور اس رات میں قرآن کو بھی اتارا انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا پھر اللہ نے خود پوچھا تمہیں پتا بھی ہے یہ لیلت القدر کیسی رات ہے کتنی عظمت والی رات ہے کتنی شان والی رات ہے کتنی مرتبے والی رات ہے کتنے عجر و سواب والی رات ہے وما ادراکما لیلت القدر آگے پھر خود جواب دیا اللہ نے خود سوال کیا اور پھر خود جواب دیا لیلت القدر خیر من الف شہر یہ ایسی رات ہے کہ ایک رات کا عجر و سواب ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اس ایک رات کے اندر اتنا عجر و سواؤ دیگر روایات ملتی ہیں ایک روایت میں آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یوشہ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام یہ پیغمبر ایسے گزرے کہ انہوں نے تیراسی سال چوراسی سال اللہ کی عبادت کی پلک جھبکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اللہ کے نبی اپنی امت کے بارے میں سوچنے لگے کہ میری امت کو بھی اتنا عجر و سواب ملے تو ایک شان نظور اس کا یہ ملتا ہے کہ اللہ نے سورة القدر نازل کی کہ آپ کی امت کے لوگ اگر یہ ایک رات جاک کر گزار لیں یا ایک رات عبادت میں گزار دیں تو اس ایک رات کا سواب میں پچھلے جو امتی تھے پچھلے نبیوں کے جو امتی تھے ان سے بڑھا کر ایک رات کا سواب ہزار مہینوں سے بڑھا کر عطا کروں گا ایک رات کاجر و سواب اتنا زیادہ ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ پچھلے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرے بیٹے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں میرے بچے کم عمری میں فوت ہو جاتے ہیں پیغمبر نے پوچھا وقت کے رسول نے نبی نے پوچھا کہ ان کی عمریں کتنی ہوتی ہیں فوت ہو جاتے ہیں وہ کہنے لگی خاتون تین سو سال ساڑھے تین سو سال یا چار سو سال ان کی عمر ہوتی ہے میرے بچے فوت ہو جاتے ہیں زیادہ عمر پا نہیں سکتے نبی نے ان کو خبر دی کہ تم اس پر پریشان ہو کہ تمہارے بچوں کی عمریں کم ہیں تین سو سال ساڑھے تین سو سال یا چار سو سال یہ تم کہتے ہو یہ کم عمریں ہیں ایک عمت آئے گی بڑی مبارک عمت آئے گی اس عمت کے جو حضرات ہوں گے ان کی عمریں ٹوٹل سار سے ستر سار ان کی عمر ہوگی اتنی عمر وہ کہنے لگی اتنی عمر سار سے ستر سال اللہ اکبر کہنے لگی کہ یہ عمر یہ اس عمت کے اندر اگر میں ہوتی تو یہ ساری عمر ایک سجدے میں گزار دیتی ایک سجدے میں گزار دیتی تین سو ساڑھے تین سو سال کی عمر جو ہے وہ کہنے لگی کم ہے میرے بچے کم عمری میں فوت ہو جاتے اس عمت کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا کی اس عمت پہ اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ عظیم الشان رات عطا فرمائی اور وہ رات کونسی لیلت القدر اسے شب قدر بھی کہتے ہیں عربی کے اندر لیلت القدر کہتے ہیں لیل رات کو کہتے ہیں مونس ہے لیلت القدر اور پھر ہم فارسی کے اندر رات کو جو ہے شب کہتے ہیں شب قدر تو یہ شب قدر اس اخیر عشرے میں آ رہی ہے میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے لئے فرماتے ہیں من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کرے اور اس رات کو عبادت میں گزار دے اس رات میں قیام کرے من قام لیلت القدر من قام فی لیلت القدر ایمانا ایمان ایمان کے ساتھ ایمان شرط ہے ایمان کے بغیر نہیں اور پھر آگے فرمایا وحتسابا ثواب کی امید سے یعنی اس کا جاگنا اس کا کھڑا ہونا اس کا قیام اس کا نماز بڑھنا خالص اللہ کے لئے ہے اگر یہ اللہ کے لئے ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اللہ جل شان ہو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں ایک رات کا آجر و سواب اتنا زیادہ کہ اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتقاف جو فرمایا ہے اعتقاف لیلت القدر کی تلاش میں فرمایا ہے لیلت القدر کی وزیلت آپ ادرات نے مختصرا سنی کہ لیلت القدر جو ہے اس کا اتنا بڑا آجر اتنا بڑا سواب ہے میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتقاف فرمایا ہے وہ لیلت القدر کی تلاش میں فرمایا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتقاف فرمایا اور اس کے بعد پھر دوسرے عشرے کا اعتقاف فرمایا پھر اس کے بعد فرمایا کہ ترکی خیمے سے سر باہر نکالا اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے اور آپ کے پہلے عشرے کا اعتقاف کیا لیلت القدر کی تلاش میں پھر دوسرے عشرے کا اعتقاف کیا لیلت القدر کی تلاش میں مجھے کسی بتانے والے نے یعنی فرشتے نے یہ خبر دی ہے کہ وہ رات جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں جس کی تلاش میں آپ اعتقاف کر رہے ہیں وہ رات اخیر عشرے میں ہے اخیر راتوں میں تلاش کرو اللہ کے محبوب نے اپنی امت کو بتایا اپنے ان حضرات کو بتایا اپنے ان ساتھیوں کو بتایا اپنے ان صحابہ کو بتایا کہ جنہوں نے میرے ساتھ پہلے دوسرے عشرے کا اعتقاف کیا ہے وہ تیسرے عشرے کا بھی اعتقاف کر لیں وہ رات جسے ہم دون رہے تھے لیلت القدر وہ اخیر عشرے میں ہے صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب اکیس کی شب تھی حضر پاک علیہ السلام کیونکہ فرمایا کہ اس رات میں جو ہے رات کو بارش ہوئی بارش اور صبح جب اٹھے تو اللہ کے نبی کی پشانی مبارک پہ کی چڑھ گا اثر میں نے دیکھا وہ اکیس کی شب تھی اب لیلت القدر یہ کون سی رات ہے اکیس کی رات ہے یا اکیس بائیس تیس چوبیس یعنی آخیر کی پوری دس راتیں ان میں سے کون سی رات ایسی ہو سکتی ہے جو لیلت القدر ہو اس کے بارے میں غلامانے مشایخ نے محدثین نے بڑا سرج کیا اور اس پر بڑا بڑی تلاش کی اور بڑی محنت کی بڑا غور و غوث کیا غور و فکر کیا تو ساری کتابیں وغیرہ جو چھانی ان کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ ارشاد ملا کہ اخیر عشرے میں ہے اور اللہ کے محبوب کا یہ فرمان بھی ملا کہ اخیر عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو پھر بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اخیر کی تاقراتیں کون سی ہیں اکیس، تائیس، پچیس، ستائیس، انتیس مہین کے یہ جو تاقراتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے پھر بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ اگر اخیر عشرہ یعنی مہینہ انتیس کا ہے تو پھر بیس اور بائیس چوبیس، چھبیس، اٹھائیس اس طرح جو ہے یہ جو ہماری جو جفت راتیں بن رہی ہیں یہ والی رات وہ تاق میں آئیں گی وہ راتیں پھر کس میں آئیں گی تاق میں آئیں گی تو اس لئے علماء نے فرمایا ہے اس رات کو تلاش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ کیا ہے کہ بندہ اعتقاف میں بیٹھ جائے اکیس ہو یا بائیس ہو یا تائیس ہو چوبیس، پچیس، چھبیس جو بھی رات ہیں جب یہ بندہ اعتقاف میں بیٹھ جائے گا تو اعتقاف کی برکت سے فرمایا کہ بندہ اگر اعتقاف میں ہے اعتقاف میں اگر بندہ سویا ہوا ہے تو تب بھی وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے اعتقاف میں بندہ اگر کوئی سویا ہوا ہے تب بھی وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے ایک بندہ سویا ہوا ہے اللہ جل شانہو اعتقاف کی برکت سے امید یہ ہے کہ اس اعتقاف کے اندر جو اعتقاف میں بیٹا ہے اس کی برکت سے اسے لیلت القدر کا عجر و سواب عطا فرما دیں گے تو لیلت القدر لیلت القدر کی تلاش اس کے لئے اللہ کے نبی اللہ نے ہمیں اعتقاف عطا فرمایا حضرت پاک علیہ السلام نے جو اعتقاف فرمایا اس کی غرص کیا تھی میرے دوستوں میرے بھائیوں لیلت القدر کی تلاش اعتقاف کا مقصد اور غرص کیا ہے سب بولے سب بولے شاہ باش امین بھائی بور رہے ہیں لیلت القدر کی تلاش اور دوست دوست بتائیں کیا غرص ہے سارے کوئی ناراض تو نہیں ایک عالم بیان فرما رہے تھے بیان شروع کیا شروع کرتے ہی وہ کہنے لگے کبھی آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو انہیں کہا نہیں حضرت آپ سے ناراض ہوتے تو اتنے دور سے آپ کا بیان سننے کیلئے کیوں آتے ہیں ناراض نہیں ہو تو آپ کے چہرے پہ بارہ کیوں بج رہے ہیں آپ کے چہرے پہ بارہ کیوں بج رہے ہیں بارہ نہیں بجنے چاہیے نا جب بیان کرنے والا بیان کرتا ہے تو وہ ایک تیاری کر کے آئے بات کر رہے ہیں سامنے جب کسی بندے کو دیکھتے ہیں وہ غصے میں دیکھ رہے ہیں امام صاحب کو امام صاحب سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ بندہ مجھے غصے سے کیوں دیکھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کوئی خفیہ بندہ تو نہیں ہے جو میری باتیں غصے میں نوٹ کر رہے ہیں بھر یہ ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے امام صاحب پھر اس کو دیکھ کے سوچنے لگ جاتے ہیں چلو ہو سکتا ہے یہ فلاح بندہ ہو اس کے خلاف دلائل لے لو بھئی یہ دلیل یہ دلیل یہ دلیل اب اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی میں کیا سوچ رہا ہوں ادھر امام صاحب میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں تو چہرے پر بارہ تو نہیں بجھنے چاہیے نا بارہ کا مطلب سمجھتے آپ بندہ جب غصے میں ہوتے ہیں نا اس کو ہمارے اردو محاوریہ کے اندر کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر بارہ بجھ رہے ہیں آپ لوگ نراز تو نہیں ہیں غصے میں تو نہیں ہیں نہیں بولیں گے میں آگے نہیں جاؤں گا اللہ آپ کو جزای خیر عطا فرمائے اعتقاف کی جو غرض ہے میرے اور آپ کے پیغمبر نے پہلے عشرے کا اعتقاف کیا غرض کیا تھی لیلت القدر کی تلاش دوسرے عشرے کا اعتقاف کیا غرض کیا تھی لیلت القدر کی تلاش اور پھر اخیر میں فرمایا کہ جس مقصد کے لئے ہم نے اعتقاف کیا تھا وہ مقصد ہمارا ان دو عشروں میں پورا نہیں ہوا تیسرے عشرے میں پورا ہوگا اور وہ غرض اور مقصد کیا ہے لیلت القدر کی تلاش تو لیلت القدر کی تلاش کون کون کرنا چاہتے ہیں ہم سب کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ اس ایک رات کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہزار مہینوں سے زیادہ حساب دانوں نے جب اس کا حساب لگایا اس کا حساب کیا انہوں نے بتایا کہ اس کا حساب بنتا ہے تریاسی سال اور چار مہینے آپ میں سے تریاسی سال کا کوئی بندہ بیٹھا ہوئے آپ حضرات کی عمر کتنی ہے تریاسی پچھےاسی تریاسی ہے چوراسی تریاسی سے اوپر ماشاءاللہ آپ کی کتنے بزرگوں بابا کی کتنے بابا جی کے اللہ اکبر دیکھیں ہم بوڑے ہو جائیں ان کی عمر دیکھیں تریاسی سال اور چوراسی سال جب بوڑے ہو جائیں تو بندہ پھر عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح عبادت نہیں کر سکتا جو عبادت جوانی میں کر سکتے بندہ وہ بڑاپے میں نہیں کر سکتا دیکھیں جوانی میں ہم نے ایک رات جو ہمیں مل گئی لیلت القدر کی ایک رات اس ایک رات کا ثواب کتنا ہزار مہینوں سے بڑھ کر اور ہزار مہینوں سے بڑھ کر کتنا ثواب بتایا تریاسی سال اور چار مہینے کتنے ایک رات میں اگر کسی کو اتنا بہت سارا ثواب مل جائے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اعتقاف کیا ہے اعتقاف کا مقصد ہے اللہ کے در پہ پڑ جانا اللہ کے در پہ پڑ جانا مجھے کچھ چاہیے یا اللہ مجھے دے ابھی نہیں مل رہا یا اللہ مجھے دے دے تیری مہربانی یا اللہ مجھے دے دے ابھی نہیں مل رہا یا اللہ میں منت مانتا ہوں یا اللہ مجھے دے دے ابھی نہیں مل رہا یہ سوچ رہے منتیں مان رہے یہ نظر کر رہے سب کچھ کر رہے اس کا مطلب اعتقاف میں بیٹھ کر اس نے کہا کہ جب تک مجھے جو میں مانگ رہا ہوں نہیں ملے گا میں واپس نہیں جاؤں گا اگر بندہ اعتقاف میں بیٹھ جائے یہ مانگے تو اللہ اس کو دیں گے کیا نہیں دیں گے یہ تلاش میں آیا ہے لیلت القدر کی اس لیلت القدر کی تلاش میں یہ اعتقاف میں بیٹھا یہ ایسی عبادت ہے کہ ایک بندہ عبادت کرتا ہے اس کا عجر ملتا ہے ایک بندہ کسی جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اسے عجر ثواب ملتا ہے ایک بندہ کسی مریض کی آیادت کے لیے جاتا ہے ہمائے کہ صبح جائے تو شام تک شام کو جائے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اگر جنازے میں شرکت کی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بہت سارے ایسے نیک عامال جن میں یہ شرکت کیا کرتا تھا لیکن اب یہ اعتقاف میں بیٹھا اعتقاف میں بیٹھنے کے بعد اسے مریض کی آیادت کا عجر ثواب بھی ملے گا اعتقاف میں بیٹھنے کے بعد جنازوں کی شرکت کا عجر ثواب بھی ملے گا یہ لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا اعتقاف میں بیٹھنے کے بعد اس کا عجر ثواب بھی اس کے کھاتے میں جمع ہوگا ایسے عامال جو یہ کرتا ہے اس کا عجر ثواب تو اسے مل رہا ہے لیکن ایسے عامال جو یہ کیا کرتا تھا لیکن اعتقاف میں نہیں کر سکتا اللہ بغیر کیے اس کا عجر و ثواب بھی اسے عطا فرماتے ہیں ایک بندہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اس کے لئے بہترین بہترین ذریعہ وہ اعتقاف کا ہے جب بندہ مسجد میں بیٹھ جائے تو مسجد میں بیٹھ کر کوئی گناہ کرنا پسند کرتا ہے مسجد میں کوئی گناہ نہیں کرتا اب بولیں کہ کچھ کرتے بھی ہیں کچھ پکڑے گئیں ارے بابا ارے بابا وہ شیطان کا پرانا اثر بہت زیادہ انسان خطا کا پتلا کبھی کسی سے ہو جائے وہ الگ چیز لیکن اکثر لین اکثر حکم الکل کے تحت مسجد میں کوئی گناہ نہیں کرتا مسجد میں بدنظری کا موقع نہیں ملتا مسجد میں کوئی بندہ ٹش موبائل میں اپنے دوستوں کی انڈیا والوں کی فلمیں نہیں دیکھتا مسجد میں بیٹھ کے اپنے جو قریبی دوستیں اس کے انڈیا والوں کی جو ہے نا اللہ معاف کرے وہ ننگی فلمیں اور گانے نہیں سنتا مسجد میں بیٹھ کے کوئی کام کرتا ہے نہیں کرتا ایک بندہ بچنا چاہتا ہے اس کی عادت بنی ہے پورا سال وہ فلمیں دیکھتا ہے رمزان میں بھی سوچا نہیں دیکھوں گا لیکن پھر موبائل اٹھایا پھر دیکھنے لگ گیا جب اعتقاف میں بیٹھا اب اس کا جی چاہنے لگا کہ میں یہ فلم دیکھوں اس نے کہا نہیں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اب نہیں دیکھوں گا اس کے جی میں آیا وہ گانے سنتا تھا سن لو تھوڑا سا ہنٹوی لگا لو نہیں ہنٹوی نہیں لگا سکتا اس لیے کہ ہنٹوی لگا کے بھی سنوں گا تب بھی اللہ تو سنتا ہے یہ گھر اللہ کا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَا اللَّهِ اَحَدَا اللہ کے گھر کے اندر یہ بندہ گناہ بھی نہیں کر سکتا اللہ کے گھر کے اندر اگر یہ بندہ اعتقاف کی نیت سے سو جائے سو جائے سو جائے تب بھی اس کو عجر السواب ملتا ہے تب بھی اس کو عجر السواب ملتا ہے اخیر عشرہ اکیس کی رات یہ کب آ رہی ہے کب آ رہی ہے ہفتے کو آ رہی ہے اتوار کو ہے اچھا اتوار کو ہے اتوار والے دن جو ہے غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے اعتقاف میں بیٹھنا ہے تو کون کون ساتھی اس میں کوشش کریں گے اعتقاف میں بیٹھنے والے وہ حضرات جو اپنے آپ کو اللہ کے لئے وقف کر لیں بڑی مبارک ساعات ہیں بڑی مبارک گھڑیاں ہیں بڑا اچھا موقع ہے اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اصل مقصد جو ہمارا ہے وہ اعتقاف میں بیٹھ کے لیلت القدر کی تلاش اور لیلت القدر ہمیں مل جائے ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں اور اخیر عشرے کے اندر عدق منن نار جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے کہ جہنم کی آگ سے ہمیں خلاصی مل جائے